پڑھ رہے ہیں آگے کالندی کنج یعنی دلی کے کالندی کنج کے نزدیک جیت پور میں یونانی ڈاکٹر کی ہتیا کر دی گئی نابالک بدماشوں نے ریکی کرنے کے بعد اس ڈاکٹر کی ہتیا کر دی دوا کے لیے ڈاکٹر کے کیبن میں گئے تھے یہ بدماش گولی لگنے سے موقع پر ہی ڈاکٹر جاوید کی موت ہو گئی ایک دن پہلے بھی ڈرسنگ کرانے آئے تھے یہ بدماش سی سی ٹی وی فوٹیج کے آدھار پر پولیس کی تفتیش جاری ہے جاوید حسین میرے ساتھ زیادہ جانکاری کے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں جاوید جو سراغ مل رہے ہیں جو جانکاری مل رہی ہے یہ ہتیارے یا یہ بدماش نابالک بتائے جا رہے ہیں لیکن اس سے جڑی ہوئی ساری جانکاریاں جو اب تک پولیس کے ذریعہ آپ کو ملی ہوں وستار سے سامنے رکھیں دیکھیں راجیب رات کے پہنے دو بجے کے آس پا دلی پولیس کو ایک کال ملی تھی کہ دلی کے کالندی کنچ علاقے کے پاس نیمہ ہسپیٹل ہے جہاں پر ایک ڈاکٹر جاوید ہے جو کہ ایک پیڈیشن ہے ان کو کچھ لوگ پوچھتے ہوئے آئے تھے تین بیٹ کا یہ ہسپیٹل بتایا جا رہا ہے گڑھا کولنی علاقہ پڑھتا ہے کالندی کنچ علاقے کا ساوتیز بسٹک ہے اس کے بعد یہ دونوں لڑکی اندر پہنچتے ہیں اس کے بعد تیدھا ڈاکٹر کے آنے کے بعد انہیں گولٹی مار دیتے ہیں اس کے بعد وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں کیونکہ ہسپیٹل اور ہسپیٹل کے باہر آس پاس کے لگے سی 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 ٹی وی کیامرے میں یہ سارا فوٹے سکیچ ہو جاتا ہے اور یہ لڑکے بھاگتے ہو دیکھ رہے ہیں شروعات میں ابھی تک جو لڑکے ہیں یہ جومنیل بتایا جا رہے ہیں مطلب جومنیل سے دیکھ رہے ہیں اب یہ جانچ کے بعد ہی ان کے پکڑنے کے بعد یہ صاف ہو پائے گا کہ یہ مائنر ہے یا پھر میجر ہے لیکن ابھی انیشل یہ جومنیل دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ سیدھا مریض بن کے آئے ہیں اس کے بعد جب ڈاکٹر جاوید سامنے آئے تو ان کو انہوں نے گولی مار دی گولی بلکل کان کے پاس یعنی کنپٹی کے پاس بتایا جا رہا ہے کہ سرٹا کر گولی ماری گئی ہے اور ڈاکٹر جاوید ان کی موت ہو گئی ہے یہ دلی کے شاہنباغ علاقے کے رہنے والے ہیں وہاں نیمہ ہسپیٹل میں یہ ایز ایڈاکٹر پیجیچن تھے اور اس کے بعد یہ قریب پونے دو بجے کی پوری گھٹنا ہے کسی کو بھی علاقے میں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن جس طرح سے تو لڑکیاں انہوں نے گولی ماری اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے ہیں بینہ کچھ بولے کوئی بات یا کچھ کسی طرح کا کوئی جھگڑا اس سے صاف لگتا ہے کہ کوئی آپ سے رنجش ہے یا اس کے پیچھے کوئی کانٹریک کلنگ تو نہیں ہے کسی کو بھیجا تو نہیں گیا ہے یا پھر کسی ڈاکٹر یا مریض کا کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے مطلب فلال ہل پیوری پہ دلی پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کری لیکن ایسا جس طرح کی یہ بھاردات ہوئی ہے اگر ہم آپ کو بات کریں تو جی ٹی بھی ہسپیٹل میں جس طرح سے ریاض ادن نام کے ایک مریض کو ہاشم بابا کے ایک ٹوٹر وہاں پر کسی اور شخص کو یعنی کسی اور گینگ سے جورے ہوئے شخص کو گولی مارنے آتے ہیں لیکن وہاں پر گلتی سے ریاض ادن کو گولی مار کر وہاں سے فرار ہو گئے تھے کہ کسی طریقے سے یہاں پر ڈاکٹر کو گولی ماری گئی ہے اس کے پیچھے کی آخر بجا کیا ہے اس کے پیچھے کا پورا معاملہ کیا ہے لال پولیس اس پورے معاملے کی جانچ کری اور میں آپ کو بتا دوں کہ ہسپیٹل کے اندر دو سے تین سی 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 ٹی وی کیامرے لگے میں اس کے علاوہ ہسپیٹل کے باہر جو وہاں پر گھر ہے دکانے وہاں پر بھی کچھ سی 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 ٹی وی لگے ہیں کیونکہ جو لوکل انپوٹ کے بیس پر ابھی تک دلی پولیس کو کوئی بھی جانکاری ہاتھ نہیں لگی لیکن اب اس ڈاکٹر جاوید کی جو فیملی ہیں ان سے لگاتار دلی پولیس پوچھتا آج کری لیکن آپ کو بتا دیں کہ دلی میں جس طریقے سے حالی کی دنوں میں LG دلی کے لیفٹین گورنر نے دلی پولیس رمیشن کو ایک لیٹر لکاتا جس طریقے سے دلی میں لگاتار گینگ وار بڑھ رہے ہیں سڑکوں پہ کرائیم کی واردات بڑھ رہی ہے جو گینگسرز کے علاوہ اگر ہم بات کرے اور پھر اس طریقے کی گھٹنا دیکھنے کو مل رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ساف لگتا ہے جو بدماش ہے یا اس طریقے جو کرمنلز ہیں وہ بلکل بے خوف ہو گئے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ دلی پولیس کی چانچ کہاں تک پہنچتے ہیں یہ فلال تین چار تیوری پہ راجیو اس پورے معاملے کی چانچ چل لی آپ سے رنجیس کانٹریکٹ کلنگ یا پھر کوئی اس کے پیچھے کی اور کوئی وجہ لیکن دلی پولیس سوسس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اس پورے معاملے کی جو اس کے پیچھے کی وجہ وہ ساف ہو جائے گی اور جو حملہ ورہ ہیں جو دونوں لڑکے ان کی تلاش کی جا رہی ہے جی راجیو بہت شکریہ جاوید اس جانکاری کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ جڑے اور یہ حتیہ اس آدھار پر کی گئی کہ علاج کرانے کے لیے یہ لوگ جید پور کے کھڑا کالونی کے اس ہسپتال میں پہنچے اور جب ڈاکٹر یہاں پہنچے تو ان کی حتیہ کر بھاگ نکلے اب تک اندازہ یہی ہے کہ یہ لوگ نابالگ ہیں جو سی سی ٹی وی فوٹیج کی بھی بات ہو رہی ہے یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ایک دن پہلے یہ لوگ اس ہسپتال میں آئے تھے اور یہ حتیہ ڈاکٹر کی کی گئی ہے شروعاتی طور پر اندازہ یہی لگا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی نجی ذاتی دشمنی ہو کوئی رنجش ہو جس کے چلتے اس حتیہ کانٹ کو انجام دیا گیا ہے آدم پور ویدانسوا سیٹ سے ویدائق بھاو بشنوئی بی جے پی کے ٹکٹ پر دوسری بار میدان میں ہیں اس سے پہلے دوہزار بائیس میں اپ چناؤ میں اس سیٹ پر جیت درج کرتا ہے چکے ہیں بھاو بشنوئی پور مکمنتری بھجنلال بشنوئی کے پوتے ہیں بھاو کے پتا کلدی بشنوئی بھی سانسد رہے ہیں ان کے علاوہ ان کی ماں رینوکا بشنوئی آدم پور اور ہاسی سیٹ سے ویدائق رہے چکی ہیں حالی میں بھاو بشنوئی کی شادی رائستان کے رہنے والی آئی ایس افسر پری بشنوئی سے ہوئی تھی اس بار وہ چناؤی رنج جیت پاتے ہیں نہیں آدم پور سے یہ خاص ریکورٹ تو آدم پور سے بھاو بشنوئی جنہوں نے پچھلے اکچناؤں میں جیت درج کی تھی بی جے پی کے ٹکٹ پر اور بی جے پی کے ٹکٹ پر جیت درج کرنے کے بعد یہ مانا جاتا ہے ویسے آدم پور کے بارے میں کہ یہاں پر